محمد عاقل بھاگتی ہوئی خلود خلود کیسے ہیں آپ سوال آیا ہے ایک ووٹسپ پر میسج کے ذریعے پوچھا گیا ہے حالت حیض میں سجدہ تراوت کر سکتے ہیں یا نہیں نکھت صاحبہ پوچھ رہی ہیں مالی گاؤں سے شیخ حدل عزیز ابن باز رحمت اللہ علیہ مفتی مملکت سعودی عرب کے فتوے کی طرف رخ کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں بیٹا آپ ذرا سنجیدگی سے یہاں بیٹھی رہے ہیں اور یہ ویڈیو بنانے دے مجھے شیخ حدل عزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب اپنے جواب میں یہ فرما رہے ہیں کہ عورت حیض اور جو عورت حائضہ ہیں اور نفسہ ہیں وہ اس بیماری کی وجہ سے سجدہ سجدہ تلاوت بھی کر سکتی ہیں قرآن کریم کو پڑھ بھی سکتی ہیں اور اگر ضرورت پڑھے تو دستانے پہن کر یا کسی طرح کا کوئی کپڑا بیچ میں استعمال کر کے اور آخ کو پلٹ بھی سکتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ بات مشہور کر دینا کہ قرآن کریم کی آہ اوکے اوکے آجائی آجائی یہ بچی میری قرآن کریم کی تلاوت بھی حائضہ عورت نہیں کر سکتی اور حائضہ اور جو جنابت والے ہیں ان کی ان کے غسل میں بھی فرق ہے عورتوں اور مردوں کے غسل جنابت میں بھی فرق ہے اس طرح کی کوئی دلیل قرآن اور سنت میں نہیں ملتی حائضہ اور جو عورتوں کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں وہ بھی اسی طریقے سے غسل کرتی ہیں جس طریقے سے مرد جنابت اور جس طریقے سے غسل کیا جاتا ہے بارحال اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے بہت شکریہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد آقل جدہ سے مملکت سعودی عرب وہاں بیٹھنا بعد میں آنا ٹھیک ہے وہاں بیٹھو وہاں وہاں سامنے جاکے سامنے بیٹھ جاؤ وہاں 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 ادھر ادھر ہاں ہاں